ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا ایک بارچہ تھا اس نے ایک نہائیتی خوبصورت باز پار رکھا تھا جس سے وہ شکار کا کام لیتا تھا باز اس کا بڑا وفادار اور اس کے اشاروں پر چلنے والا تھا ایک دن وہ گم ہو گیا تلاش کے باوجود بھی نہ ملا بارچہ نے ملک بھر میں دھنڈورہ پھٹوا دیا باز کی تلاش شروع ہو گئی ادھر باز ایک بڑیہ کی جھونپڑی میں چلا گیا بڑیہ نہ سمجھ اور جاہل تھی اس نے باز کو دیکھا اور کہا تو کن نہ سمجھ لوگوں کے ہتھے چھڑ گیا ہے جنہوں نے ترے پروں کی تراش کی نہ تیرے ناخن کاٹے اور نہ تیری تیڑی چونچ کو سیدھا کیا سو اس نے باز کی چونچ پروں اور ناخن کو کاٹ دیا اور اسے بلکل بے کار کار دیا بارچہ کے کارندے باز کو ڈھونڈتے ہوئے بڑیہ کی جھونپڑی تک پہنچے اور باز کو لے کر بارچہ کی خدمت میں پیش کر کے سارا ماجرہ بیان کیا بارچہ بہت رویا اور باز سے کہنے لگا تیرا یہی علاج تھا جو بڑیہ نے کر دیا ہے تُو نے اپنے مالک سے جو تیری ہر ضرورت کو بہتر سمجھتا اور تیرا خیال رکھتا تھا دگا کیا اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں نہ تو کوئی تیری ضرورت کو سمجھتا تھا اور نہ تیرا خیال رکھ سکتا تھا پس زلت تو تیرا مقدر ہونی ہی تھی سو وہ ہوئی مولانا روم فرماتے ہیں کہ باز سے مراد انسان ہے اور بڑیہ سے مراد دنیا ہے